حاضرینِ کرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کہیں گے لیکن مذہبِ اسلام میں خاتونِ جنت اور آپ کی اولاد کو سید کہیں گے ابنِ تیمیہ جو کہ ہمارے مخالف دھڑے کے زمرے میں مخالف مشہور ترین آدمی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے السلام علیکم بسم اللہ تشریف رکھیں اس نے کتاب لکھی ہے حقوق و آلِ الْبَیْت آلِ الْبَیْت نہیں اس نے نہیں لیا حقوق و آلِ الْبَیْت اس میں انہیں اس بات کی وضعت کی ہے کہ جو آیتِ تطہیر میں آلِ الْبَیْت آیا ہے اس سے مراد علی مرتضی خاتونِ جنت اسنین کریمین وَمَن تَنَاصَلَ مِنُهُمَا جو ان دونوں کی نسل سے آگے پیدا ہوا ہے اس نے یہ بھی وضعت کی کہ آلِ الْبَیْت کی محبت سنت نہیں ہے فرضِ این ہے اسی بنیاد پر جو آیتِ مُدَد کی تفسیر میں تحقیقی موقف ہے وہ ہے کہ یہ پوچھا گیا عزیز الدولہ بن عباس پوچھنے والے ہیں مَن قُرَابَتَكَ حَاولَا اِلَّذِنِ وَجِبَتَ عَلَيْنَا مُدَدُهُمْ یہ بات امام نصفی نے تفسیر نصفی کا دلکھ کی ہے امام نصفی کا لکھنا معمولی بات نہیں ہے مذہبِ انفیہ میں سب سے زیادہ موتبر انفی تفسیر جو ہے وہ امام نصفی کی ہے اس کے سوا مذہبِ انفی کی کوئی تفسیر مشہور نہیں ہے مثلا تفسیر روح البیان ہے یہ دراصل تعویلاتِ نجمیہ کا ترجمہ ہے نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ نے جو پورے قرآن مجید کتابیلاتِ نجمیہ لکھی ہے صوفیہ کے جبان وہ صوفیہ نہ تفسیر ہے یہ اس کا چربہ اترا ہوا ہے اسی لئے جو تفسیروں کا معازنہ آتا ہے اس میں روح البیان کی کوئی بحث نہیں ہے کیونکہ جو مفسرین ہیں انہوں نے طبقہِ مفسرین میں اس کو کوئی درجہ نہیں دیا انہوں نے بھی یہی عدیث اسی طرح لکھی ہے اور سید کے بارے میں کنفیوین پیدا کرنا یہ خدا پرستوں کا کام نہیں نصب بدلنا ویسے ہی حرام ہے حضور نے فرمایا من انتظب الہ غیرِ ابی ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيَهِ فَرَائِخَتُ لِجَنَّتِ عَلَيْهِ حَرَامُنَ سبحان اللہ جو آدمی اپنی نصبت غیرِ باپ کی طرف کرے صرف اس وجہ سے کہ اس کی باپ کی اتنی عزت نہیں ہے اس کے خاندان کی اتنی شورت نہیں ہے اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی بڑے بزرگ کا نام لے لیتا ہے کسی بڑے خاندان کا نام لیتا ہے اس نے اپنے والدہ کو زانیہ انہیں کا الزام دیا ہے اس لیے اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے جنت کی بو صرف کافر کے لیے علام مومن کسی کے سینے میں ایک ذرا برابر بھی ایمان ہے تو وہ ہمیشہ دوزق میں نہیں لے گا اس کو دوزق سے نکال کے جنت بلایا جائے گا یہ اسلامی عقیدہ ہے